موسیقی بہت خوبصورت نیٹ ایچ ڈی فاؤنڈیشن کو لگانے کا میتھڈ آپ لوگوں کو بتائیں گے سٹیپ بے سٹیپ یہ ہمارے ریل کلائنٹ ہے جس کے فیس کے اوپر فاؤنڈیشن جو ہے لگائی جا رہی ہے فیس پہ تھوڑے سے اوپن پوز ہیں جن کو بلر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ریوارڈ ایچ ڈی کا پرائمر یوز کیا ہے پہلے فیس کو اچھے سے موسٹر کیا ہے اور اس کے بعد ریوارڈ ایچ ڈی جو بہت سموتھ اس کا تیکچر ہے اس جو ہے وہ پرائمر کو لگا کے ہم نے کچھ ٹائم کے لیے فیس کو ایسے ہی چھوڑ دینے اب آپ نے فاؤنڈیشن یوز کرنا ہے ان کے سکین کے اکوڈنگ ہم نے لوگوں نے جو ہے وہ فاؤنڈیشن یوز کرنا ہے اور فاؤنڈیشن کو جو ہے آپ نے بلکل لائٹ لائٹ سا فیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے کیونکہ جو اوپن پوز والا سکین ہوتا ہے اس کے اوپر اگر آپ زیادہ فاؤنڈیشن یوز کروگے تو وہ بلکل اس کے اوپر پیچی پیچی لوک آئے گا اس لئے جتنا ہو سکے جو ہماری اس طرح کی سکین ہوتی ہے جس پر تھوڑے بہت رنگلز ہوں یا تھوڑی سکین کے اوپر اوپن پوز ہوں تو ایسے سکین کے اوپر آپ کو بہت ہی لائٹ فاؤنڈیشن کو یوز کرنا چاہیے اور جب برش کی مدد سے آپ پورے فیس کے اوپر جو ہے وہ ایک لیئر لگا لیں فاؤنڈیشن کی تو پھر آپ جو ہے وہ دیم جوٹی بلینڈر کی خیلپ سے جس ٹیپ ٹیپ کر کے فاؤنڈیشن کو اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ کر لیں اس طرح سے آپ نے بلینڈ کرنی ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ سموتری آپ کی سکین کے ساتھ مچ ہو جائے اور یہاں پر فاؤنڈیشن کی بلینڈنگ آپ نے اگر فیس پر کی ہے تو پروپر نیک پر بھی آپ کو سیم اسی طرح کی فاؤنڈیشن کی اپلیکیشن کرنا ہے آئی کو کیونکہ ہم نے کلر کریکٹر کو یوز نہیں کی ہے تو آئی کے نیچے ہم لوگوں کو یہ کہیں بھی ایک دارک ایریا ہے تو وہاں میں تھری نمبر فکلور کا کنسیلر یوز کر لوں گی تاکہ اگر تھوڑا کیونکہ آپ دیکھیں ہماری سکین ہر طرف سے ایون ہی ہوتی ہے ہمارے لپ کے راؤنڈ آئی کے نیچے جو ایریا ہوتا ہے وہ تھوڑا ہماری سکین سے ڈارک ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو یہاں پر اپنے کنسیلر کو لازمی یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس کی کوریج اچھی ہوتی ہے اور وہ ہمارے سکین کو جو ہے وہ ایون کر دیتا ہے اور یہاں تھری نمبر کے کنسیلر کو یوز کر لینے کے بعد میں ویری لائٹ کلر میں ایک جو ہے کنسیلر لوں گے جس میں میں نمبر لینی ہوں اس وقت تھری اور بان دونوں کو مکس کر کے تو میں اس وقت جو ہے وہ اونلی ٹی زون ایریا پر ہی اس کو یوز کروں گی تاکہ ہمارا فیس جو ہے وہ پروپر ہائی لائٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں پھر سے بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے جو ہے اس کنسیلر کو بلینڈ کر لوں گے اور پروپر بلینڈنگ کے بعد پھر آپ پاورڈر لیں گے ٹرانسلوشن پاورڈر لیں ٹھیک ہے میں اس وقت سویٹ ٹیچ بلینڈ کا ٹرانسلوشن پاورڈر یوز کر رہی ہوں اس کو آپ جو ہے یا بیوٹی فائی بیامنا کا بھی میں پاورڈر بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ کرائی لائٹ بلینڈ کا جو لوس پاورڈر ہے ٹرانسلوشن پاورڈر بلکل وائٹ کلر میں جو آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو فکس کر دیں ٹھیک ہے آئیس کو کلائنٹ کو کہیں اوپر کی طرف دیکھیں اور اپنے ڈیم بیوٹی بلینڈر ہی کی ہیلپ سے جو ہے وہ اپنے پاورڈر کو فیس کے اوپر رکھیں ہلکا ہلکا ٹیپ کریں اور ایکسٹر جو آپ کا پاورڈر ہوتا ہے اسے آپ ایک فین برش کی مدد سے جو ہے وہ بلکل ڈسٹ آؤٹ کر لیں اب ہمارا فیس جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکے آپ اس کے اوپر کنٹور کریں اس کے اوپر بلش ہون کریں اس کو پروپر مزے کا جو ہے فیس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے انہینس کریں فیچرز کو جس کے لیے میں جو لائن ہے اس کو جو ہے وہ ایک بڑے برش کے ساتھ جو ہے یعنی کنٹورنگ کلر کے ساتھ جو ہے وہ بلینڈ کر رہی ہوں فیچرز ماشاءاللہ ہماری موڈل کے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت زیادہ انہیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوز کا شیپ ان کا کافی تک ہے تو جسٹ میں خلقا سا شیڈو ہی دونوں سائٹس پر کریئٹ کر رہی ہوں اور پروپر ہمارے فیس میں جو ہے وہ ایک لک آ گیا وہ بلشن اپلائی کر لیتے ہیں اور ہائی لائٹنگ لگانے کا بھی میتھڈ میں آپ لوگوں کو آج پروپر اس ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ آج کا کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ بیس پر ہی میں نے بنایا اور یہ ہمارا ریل پارٹے میک اپ تھا جس کا ٹیٹوریل جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے یہ بلشن کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایپل شیپ میں یوز کیا ہے کیونکہ ان کا کلائنٹ کا فیس جو ہے وہ سمارٹ ہے سمارٹ فیس کے اوپر ایپل شیپ جو بلشنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نیچرل اور پوپسورت دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں بہت اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ بھی کر لوں گی اور بلینڈ کرنے کے بعد فیس کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے فیس کو ہمیں پروپر آپ کے پاس جو فکسنگ سپری آتے ہیں اس فکسنگ سپری کی مدد سے پورے فیس کو آپ نے سپری کر دینا ٹھیک ہے آئیس کلوز کرالیں اور اس کے بعد پھر جب آپ اس کے اوپر اپنا ہائی لائٹنگ پوپر یوز کریں گے تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کے سکن کو جو ہے وہ گلاسی دکھائے گا بہت خوبصورت اور نیچنل گلوز کے اندر سے جو ہے وہ نظر آئے گی ٹھیک ہے تو ہم بہت ساری ٹپس اور ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں تو ویڈیوز کو آگے شیئر بھی لازمی کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کوئی بھی آپ کی پرابلم ہو کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی جا سکیں اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازے دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ